اچھا جی تو اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہیں آپ کے تو آج آپ کے لیے میں ایک اور زبردست ویڈیو لے کے آئے ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سینٹر میڈیوم جو ہے پاک سماری کچھ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے پاک کے ساتھ جو روڈ سائیڈ ہے نا یہ ہمارا مین روڈ ہے گیٹ آ رہا ہے سوسائیٹی کا مین بولیوارٹ ٹھیک ہے مین روڈ ہے ہمارا تو اس روڈ کے سائیڈ پر جو ہم اس وقت ورکنگ کر رہے ہیں جناب تو وہ ہے یہ روڈ یہ شولڈرز بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم روڈ کے ساتھ یہ شولڈرز بنا رہے ہیں ان کے اوپر گھاس لگے گا ٹھیک ہے پلانٹس لگیں گے جو چھاؤں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں سائے کے لیے تو یہ روڈ کے ساتھ ساتھ پر شولڈرز کی جگہ ہم نے چھوڑی ہوئی تھی اس شولڈر بنانے کے دو ہے ایک تو آپ کا جو ہے وہ شولڈر پیارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شولڈر پیارے سے مقصد گرینری آ جاتی ہے سائے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے جو شولڈرز ہوتے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں بارش سے ٹھیک ہے مٹی جو ہے وہاں پہ سٹیبل رہتی ہے تو یہ ہم نے ماشاءاللہ سے کام سٹارٹ کیا ہوا ان شولڈرز کا تو یہ ہماری لیبر ورک کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ دریائی بھل ہے جو ہم نے منگوائی ہے دریائی سے اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے ماشاءاللہ سے لیبر جو ہے وہ بہت ہی محنت سے اس کو دریشی دے رہی ہے اور فائنل لیول کر رہی ہے اور یہ ہمارے سپروائزر اس کو سپرووزن کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے لیول میں کچھ بھی پانی کہیں پہ رکے نہ ٹھیک ہے اور گراس کی جو ہے وہ گروت اچھی ہو تو یہ سر دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے یہ وہ اینڈ تک ہمارا شولڈر رہے گا اور یہ ورکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لیول کر کے یہ سیفرمان صاحب سیف صاحب کچھ کہنا چاہیں گے شولڈر کے بارے میں لیول کر کے اس کے اوپر جو آنا ہم گاس لگائیں گے انشاءاللہ جو ہے یہ تقریباً ایک سائیڈ 9000 سکیر فٹ بن رہی ہے اچھا یہ وہاں سے لے کر یہاں اینڈ تک کتنی سکیر فٹ بن رہی ہے تو اس کے اوپر ہم پلگنگ والا گاس لگائیں گے جو توڑ کے لگاتے ہیں جی تو وہ امید ہے بھی ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ جوانا وہ کل کارپٹ ہو جائے گا اچھا اور دوسری بات یہ بتائیں اس کے آپ صرف گاسی لگائیں گے یا کچھ پلانٹس بغیرہ بھی اس کے جو ہے نا ہم یہ خجورے لگانے کا سوچ رہے ہیں تاکہ ادھر ہم نے ہم نے ماشاءاللہ خجورے لگائیں گے ہیں یہ مین بلے وارڈ ہے جی یہ دیکھ لیں یہ سیف صاحب ان خجوروں کی بات کر رہے ہیں جو تقریباً اس وقت تیار ہیں یہ خجوریں ہم نے دل لگانا سوچ رہے ہیں تاکہ یہ ہماری مین بلے وارڈ ہے تو آنے والے کسٹمر کو اچھا امپریشن انشاءاللہ فیل ہوگا تو آپ آئیں ہماری سوسائٹی بھی وزر کریں میکا ریزیڈنشیا فیصلہ باد میں ان کے کافی پروجیکٹ ہیں آپ پلیز جو ڈریس ہے وہ مکمل بتا دیں کی سٹورڈ پہ ہے میکا ریزیڈنشیا فیصلہ باد کمالپور انڈر چین سے تقریباً تین کلومیٹر دور ہے یہ سوسائٹی تو بائی پاس ملر چونگ بائی پاس کے ساتھ ہی یہ ہماری سوسائٹی ہے اچھا تو ناظرین یہ ہمارے سپروائزر تھے باقی آپ ورکنگ آپ کے سامنے ہیں ہوسٹ آپ کا دوست اتشام اور یہ ہمارے سپروائزر سیف ورمان صاحب